نون لیگ کے رہنماء ایسا نقبال کہتے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں آج شہباز شریفی وزیراعظم منتخب ہوگی ہم پی ٹی آئی کی طرح پسات برپا کرنے کے بجائے ملکی ترقی میں نظر کردار ادا کریں گے مزید کہا محمود اچفزی سے متعلق حیران گی نہیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ایک اور یورٹرڈ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے مختبو کر رہے تھے شریف صاحب اسی طرح بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور پی ٹی آئی اسی طرح شور شرابہ کرے گی جیسے وہ کرتی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کو پی ٹی آئی نے ہلف اٹھا کے اسیملی کا اور جو ریجسٹر ہے میمبرز کا اس پہ دستخد کر کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں حصہ لے کر اور اب وزیراعظم کے انتخاب میں حصہ لے کر تسلیم کرتے ہیں عمران خان صاحب ہر معاملے میں یوٹرن لیتے ہیں اچھر زری صاحب کو دو نمبر بندہ کہتے تھے پھر اپنا امیدوار بنا لیا چودری پرویز علائی کو ڈاکوں کا سردار کہتے تھے پھر ان کو اپنا نمائندہ بنا لیا تو عمران خان صاحب سے تو یہی توقع آپ کر سکتے ہیں کہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ بالکل اس کے اُلٹ کرتے ہیں اور یوٹرن لینا ان کا شیوہ ہے جو ایمکی ایم کے ساتھ ہی ووٹ کریں گے اور جی ایوائی کے ساتھ بھی ماری اچھی بات چیت ہوئی ہے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے دور کرنے کا وعدہ کی موسیقی موسیقی